بسم اللہ الرحمن الرحیم آمین ماباپ کے اوپر بچوں کے بہت سارے حقوق اللہ نے رکھے ہیں جس میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ بچے کا اچھے سے اچھا نام رکھا جائے جس کا ظاہر بھی اچھا ہو اور معانی کے اعتبار سے دین کے اعتبار سے بھی اچھا ہو آج میں آپ لوگوں کو چالیس ایسے نام بتاؤں گا جو الفاظ کے اعتبار سے بھی اچھے ہیں اور معانی کے اعتبار سے بھی اچھے ہیں کیونکہ لوگ آج کل جو نام رکھتے ہیں صرف اس کے ظاہر کو دیکھ کر رکھ لیتے ہیں اصلاً اس کا معانی کیا ہے اس سے کوئی سروکار نہیں رہتا حالانکہ نام کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ بچے کی پوری زندگی پر پڑھتے ہیں اس لیے اچھے سے اچھا نام رکھنے کی کوشش کی جائے جو ہر اعتبار سے بہتر ہو تو پیارے دوستو چلیے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں آبان یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معانی ہوتا ہے واضح اور قابل فہم آفاق یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معانی ہوتے ہیں آسمان کے کنارے ابسار یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معانی ہوتا ہے بینائی اور صاحبِ بصیرت آکاش یہ ہنڈی زبان کا لفظ ہے جس کا معانی ہوتا ہے آسمان الیاز یہ ایک عبرانی زبان کا لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے محبوبِ خدا آسی یہ اردو زبان کا لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے پر امید اور آس رکھنے والا آدرش یہ اردو زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے اصول اور سیرت آفندی یہ ترکی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے محترم اور باعزت آفریدی یہ ایک فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے بے مثل بے مثال اورنگ زیب یہ ایک عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے تخت شاہی کا وارث عبشام یہ ایک عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے خوشبودار درخت ارتضا یہ ایک عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے راضی ہوا یا راضی ہونا افروز یہ ایک عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے روشن کرنے والا احتشام یہ ایک عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے بزرگی والا اور رتوے والا اجمل یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے خوبصورت اکرام یہ بھی ایک عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے انائت اور مہربانی انوار یہ ایک عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے اجالہ اور چمک انور یہ بھی عربی زبان کا ہی لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ روشن امجد یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا بھی مطلب ہوتا ہے بزرگ اور شریف انس یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے محبت اور پیار انیس یہ ایک عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے محبت رکھنے والا ارسلان یہ بھی عربی ہی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے تحفہ اور حدیعہ ارقم یہ ایک عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے تحریر کرنے والا عرشد یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے ہدایت یافتہ عصد یہ بھی ایک عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے شیر اسلم یہ بھی ایک عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے محفوظ اشفاق یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے مہربان اسامہ یہ بھی ایک عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے اچھا سلوک کرنا اطحر یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے پاکیزہ یا پاک ازہر یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے پھول عویز یہ بھی ایک عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے بزرگ عویز یہ بھی ایک عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے چاہت اعجاز یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے موجزہ امتیاز یہ بھی ایک عربی زبان کا ہی لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے نمائع اور سب سے الگ اقبال یہ بھی عربی زبان کا ہی لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے ترقی اور اقرار اسحاق یہ ایک عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے حق پر قائم رہنے والا اسفندیار یہ ایک فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے فارس کا شہزادہ اختر یہ ایک فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے ستارہ اور نصیب عدیب یہ بھی ایک فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے لکھنے والا امان یہ بھی ایک عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے پناہ اور حفاظت تو پیارے دوستو یہ تھے چالیس ایسے نام جو معانی اور الفاظ دونوں کے اعتبار سے اچھے ہیں